موسیقی آدھا برز ناظرین ایڈین اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں محمد ایجاز خبریں شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظرہ ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر موسیقی اینسیٹی حل کرے گی اخلیتوں کے تمام مسائل افطار پارٹی میں ریاستی وزیر سہت راجش ٹوپے نے شائرانہ انداز میں قومی اگجیتی کا دیا پیغام موسیقی مرکزی وزیر نیتنگردری نے برخرار رکھی اپنی روایت دس ہزار کروڑ روپے لاغت سے اور انگباد پونہ ایکسپریس ہائیوے تعمیر کرنے کا کیا اعلان اور ہنمان چالیسہ کے نام پر شرنگیزی اور نسلے درجے کی سیاست پر انسی پی کے ریاستی صدر جنس پاٹل نے دیا جواب شوسینا جارہانہ سیاست کے لیے مشہور لیکن کر رہی ہے بلند اقلاق اور صبر کا مظاہرہ اب خبریں تفصیل سے ہیں یہ ملک انہی کا ہے جو باہم خدم خدم چلیں ہمارے ساتھ تم چلو تمہارے ساتھ ہم چلیں انسی پی کی افطار پارٹی میں وزیر سہت راجے سٹوپے نے شائران و انداز میں قطاب کرتے ہوئے اقلیتوں کے تمام مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا اور انگباد کے راشتروادی بھومن میں آج راشتروادی عورت کے میتر مہم کی شبوات ہوئی پروگرام میں جیند پارٹیل ریاستی وزیر سہت راجے سٹوپے مشتاق احمد علیاز کرمانی کیلاش پارٹیل انہ صاحب مانے صدہ کرسونوں نے مانک شندے وینہ گھرے چھایا جنگلے خاجہ شرف الدین میراج پٹیل ویداتے وغیرہ موجود تھے خاجہ شرف الدین اور ابھی شیخ دیشمک کی سرپرستی میں شروع ہوئی اس مہم میں سال بھر مفت طبی کیم پر رکھے جائیں گے جس میں تمام بیماریوں کے مذہبوں کا مفت علاج کیا جائے گا میں یہاں پر بڑے پکر سے کہنا چاہتا ہوں کہ راشتروادی کانگریس پارٹی ہم کوئی فرقہ فرست ویچار نہیں رکھتی ہے ہم سبھی دھرم سبھی جاتی کے لوگوں کو ساتھ میں لے کے چلنے کا ویچار رکھتے ہیں اور امن اور شانتی راشتروادی کا مکہ مددہ ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوس تا ہمارا یہ ہماری سوچ ہے اور اس لیے ایک شائر نے بہت اچھی طرح سے کہا ہے کہ یہ میکدہ انہی کا ہے جو باہم قدم قدم چلے یہ میکدہ انہی کا ہے جو باہم قدم قدم چلے ہمارے ساتھ تم چلو تمہارے ساتھ ہم چلو نہ ہم سے دور تم چلو نہ تم سے دور ہم چلے یہ دوستی کا وقت ہے ملا کے چند قدم چلے ملا کے چند قدم چلے ایسی ایک سب کو لے کے چلنے والی ایک ویچار دھرہ راشتروادی کانگریس پارٹی اور ہمارے عدیقش آدھرنیہ خاصدار شرط بوار جی رکھتے ہیں آج میں آپ سبھی لوگوں کی طرف سے ہمارے علپسنکھانگ بھائیوں کی طرف سے ہمارے عدیق جائند پاٹل جی کا تیہ دل سے سواگت کرتا ہوں وہ خاص طور پر دوپیر کو ہی وہ جانے والے تھے کچھ بہت اچھی امپورٹنٹ میٹنگ تھی لیکن ہماری سبھی لوگوں کی ایک بنتی رہی اور انہوں نے ان کے وہ میٹنگز کینسل کیے اور ہمارے آج کے اس اختار پارٹی میں وہ شرک ہوئے ہیں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ علپسنکھانگوں کی سبھی مسئلے ہم نشید طور پر حل کر کے رہیں گے چاہے وہ تعلیم کے ہو چاہے وہ آپ لوگوں کے مالی حالات صدارنے کے ہو چاہے وہ آپ کے شکشن کے ہو آرکشن کے ہو یہ سبھی مددوں کے اوپر راشتروازی پارٹی کھری اتریں گی اتنا ہی میں آپ لوگوں کو ایک وشواس دلاتا ہوں اور بہت بہت مبارک بات دیتے ہوئے میرے چار لفظ ختم کرتا ہوں سبھ سے لے کے شام تک ابھی وقت ہو جائے گا سبھ سے لے کے شام تک ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ الگ الگ دھنگ سے ہماری مہارشتہ کی سرکار کو تکلیف میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی لئے کل اللہ پور میں آدھرنیا ہمارے نیتا پوار صاحب نے کاشمیر فائل کے ذریعے کیا کوشش سے ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی بات شکیا پھر کا پرست تاکھدوں کے خلاف ہم آگے بھی جا کے لڑیں گے اس کے لئے ہمارے راشتروازی کے سبھی ماننیور لوگوں نے وہاں شپت گرہن کیا اور یہ وعدہ بھارت کے جنتہ سے کیا ہم تو ان کی سیوہ کریں گے ہی کریں گے لیکن فرقہ پست طاقت کو اس دیش میں کبھی بھی یسیسوی ہونے کو نہیں دیں گے میں وقت ہونے کے قرن زیادہ یہاں باشن بولوں گا نہیں پھر ایک بار مجھے آنے کا موقع ہمارے آئی جکوں نے دیا ہمارے جلال دکش کئلہ سپاٹیل ان کا جکر کرنا رہ گیا تھا یہ سارے ماننیور یہاں پہ اپسیت رہے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا میں آپ سب کو رمضان کی مبارک بات دیتا ہوں اور میں میرے دو شب پورے کرتا ہوں دنے والے ہنستے مسکراتے چھٹیوں میں ہزاروں کروڑ روپے کے منصوبوں کا اعلان کرنے والے نتین گھٹکری نے اورنگباد میں بھی اپنی روایت برقرار رکھی انہوں نے آج یہاں اورنگباد پونہ ایکسپریس ہائیوے کا اعلان کیا جس پر دس ہزار کروڑ روپے خرچ ہوں گے مرکزی وزیر نتین گھٹکری نے آج اورنگباد میں منقضہ پروگرام میں انڈین نیشنل ہائیوے ٹریبنل کی جانب سے تین ہزار تین سو سترہ کروڑ روپے کی لاغت سے بنائے گئے چار خومی شہراؤں کا افتدہ کیا ساتھی دو ہزار دو سو تیرپن کروڑ روپے لاغت سے چار خومی شہراؤں کی تعمیری کام کا سنگے بنیاد بھی رکھا گیا بیڑ باپاس روڈ کے جابندہ لانس میں منقضہ اس پروگرام میں مرکزی وزیر مملکت راہ ساہب دانوے داپٹر بھاگوت قرار ریاستی وزیر سندیپان بھومرے وزیر مملکت عبدالستار ایمیل سی امباداز دانوے ممبر اسمبلی اطول ساوے سنجے سرساٹ ہریباو باگڑے پرشانت بمب اور نارائن کچے سنجے کینگر ویجے اوتارے وغیرہ موجود تھے نتین گھڑکری نے جلسے میں اپنی روایت برخرار رکھی انہوں نے اورنگباد پیٹھن احمد نگر تاپونہ نئے ایکسپریس ہائیوے کا اعلان کر دیا دس ہزار کروڑ روپے کے اس ایکسپریس ہائیوے کی وجہ سے اورنگباد پونہ کا راستہ محض دیڑھ گھنٹے میں پورا ہوگا نتین گھڑکری نے کہا اورنگباد میں میٹرو ریلوے کی دو نئی لائنوں کا کام بھی جلد شروع ہو جائے گا جس پر چھ ہزار کروڑ روپے خرچ ہوں گے اس کے علاوہ انہوں نے اورنگباد میں الیکٹرک کیبل بس سرویس شروع کرنے کا بھی تیق پون دیا تی منجے اورنگ آباد تے پونے ہاں نبیم دردگتی مہا پارکہ باندھائے ہاں مارگ زباپاس دہا جار کورٹی روپے چاہے مہتی پرمانے اورنگ آباد تے پڑے انتر کتی کول بٹر ہے پٹے آنگبین آلائنمنٹ مدے ہاں بیڈ نگر آنی پیٹھر یا بھاگا تم دہارا جانچی آلائنمنٹ فائنل دہلے لیا ہے سوڑجیوڑی میری جوہاں یہی تیوہاں یہاں چاہاں بھومی پوجنا کرتا ہے یہی آساں بشواس اپنے سکھنا دے تو اورنگباد تے پونے ہاں پڑواس کہ وہن سوہاں گھنٹیات پورن ہوئی آساں میری اپنے لیا بشواس اورنگباد مہا بشواس ہے کہ یہاں ایکسیس کنٹرول ایکس پرس ہائیوے مدو تمہیں سرد ایک سی چاریس کنٹرول ایکس پرس ہائیوے مدو اورنگباد میں خوموش آراؤں کے افتتاو سنگے بنیاد کی تقریب میں بی جے پی اور شیوسینہ کے وزیر عوامی نمائندے اور بڑے لیڈر موجود تھے لیکن کانگریس اور ان سی پی کے لیڈروں نے اس پروگرام سے مو موڑ لیا اس کے علاوہ اورنگباد کے ممبر پارلیمنٹ امتیاز جلیل بھی اس جلسے سے قائب رہے آج شیوسینہ کانگریس اور ان سی پی کی اتحادی جماعت ہے اس لیے اورنگباد ظلے میں ان اہم منصوبوں سے متعلق پروگرام میں کانگریس ان سی پی لیڈروں کی غیر موجودی نے اس ٹیج پر شیوسینہ بی جے پی اتحاد کی پرانی یاد تازہ کر دی ممبر پارلیمنٹ نونی ترانہ کی ڈراؤمی بازی اور شر انگیزی کے قلاف نونی ترانہ کی خلاف خانونی مورچہ کھولا اور سٹی چوک پولیس تھانے میں شکایت درش کروای ممبر پارلیمنٹ نونی ترانہ نے ماتوشی پر ہنمان چالیسہ پڑھنے کا اعلان کر کے نیا تنازہ کھڑا کر دیا اس کی اس جسارت پر شوسینہ بھی سڑکوں پر اترے خار پولیس نے بھی مختلف سنگین دفعات کے تحت نونی ترانہ اور اس کے شوہر کو گرفتار کر لیا تھوڑی دیر کے بعد بی جی پی کے کریٹ سومئیاں بھی نونی ترانہ کی ہمدردی میں خار پولیس تھانہ پہنچ گئے اور یہ بات کھل گئی کہ نونی ترانہ بی جی پی کے اشارے پر شر انگیزی کر رہی ہے اس کی سرکت کے قلاف پوری ریاست میں شوسینہ کو میں سخت گزہ ہے آج اور انگاباد شوسینہ محلہ گاڑی بھی سرکوں پر اتری محلہ گاڑی نے نونی ترانہ کے خلاف خانونی مورچہ کھولا اور سیٹی جو پولیس تھانے میں تحریری شکایت دے گر اس کے قلاف سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا محلہ گاڑی بھی سرکوں پہنچ گزہ کھولا اس کی پلیس تھانے میں تحریری شکایت دے گر اس کی سرکت کے مطالبہ کیاڑی بھی سرکت کے خلاف خانونی محلہ گاڑی بھی سرکت کے خلاف خانونی محلہ گاڑی بھی سرکت کے خواستہ کھولا مہراشترا ویشریبون ایک چیتھاؤنی دینا بیگویڑی دھارمہ چا تیڑ نیرمان ہوئی بیگویڑی دھارم مالا واتل اگران شیو سینے چا مادیا ماتو امی آٹی کانی پولیشاں مد اینچار گنا راکھل دھارمی تیڑ نیرمان کارنا را چیتھاؤنی کارنا را یا راجیا چا یا دیشیا چا ایک سارو بھوم دیشیا چا بیتا چا ویرود امی آٹی کانی پولیش ا�امی شیحر سارو بھوم دیشیا چا husband موسیقی موسیقی قرآن کا احترام کرنے والے شیواجی اس کتاب کے مصنف نوشاد عثمانی سمیت معاشرے کی بیلوز قدمات انجام دینے والی دس شخصیات کو شوپتر اور شوکنیا مہاراشترا گورو ایوارٹ سے نوازہ گیا اس تقریب کا اعتمام ناسک کی شوپتر چھترپتی شیواجی راجے بہت دیشی سنسا نے کیا تھا ایم جی ایم کینپس کے روپانی حال میں منقدہ اس پروگرام میں زلہ گلیکٹر سنیل چوہان کے ہاتھوں یہ ایوارٹ تقسیم کیے گئے سنسا کے بانی و صدر جگنات مادورہ و آٹیل نے ایڈین سے بات کرتے ہوئے پروگرام کی غرض و غایت بیان کی ایوارڈ یافتہ مصنف نوشاد عثمان نے اپنی کتاب قرآن کا احترام کرنے والے شیواجی کے بارے میں تفصیل بتائی پروگرام کی غرض و آٹیل نے اپنی کتاب قرآن کا احترام کرنے والے شیواجی کے بارے میں تفصیل بتائی پروگرام کی غرض و آٹیل نے اپنی کتاب قرآن کا اپنی کتاب قرآن کا اپنی کتاب قرآن کا اپنی کتاب قرآن کرانے والے شاید موسیقی 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 وینا گھرے چھایا جنگلے خاجہ شرف الدین میراج بڑیل تا ویدھاتے وغیرہ موجود تھے خاجہ شرف الدین اور ابھی شیخ دیشمک کی سرپرستی میں شروع ہوئی اس محیم میں سال بھر مفت طبی کیم پر رکھے جائیں گے جس میں تمام بیماریوں کے مرضیوں کا مفت علاج کیا جائے گا اپنی کتھڑی کارا ہے کہ امچی آنشیٹ اپنے ساماج کارا ہے ماں آج کتھڑی سارکیچ کرنی یا چاہا آرکھا آرکھا کہ آج آمچہ ہاں ساماجیک اپکروں میں راکھتو آدین کانگریش پاکشات آنی ہاں آمچہ کاری آدھیکشن آنی آدھیکشن خواجہ بھائی آنی ابھی شیخ آنی تینچہ سگایا ٹیم نی ساتھت یا نی آتا ہاں ایتو ورشوارا چا دوشتی کونہ تو آنی ہاں اپکروں یا ٹھیکانی سکریننگ کرنی چاہ کام ہونا میترانو آج آپلیا سارو شہرات لیاستی گرامیت چاہستی بھیا بھاگا جینا رے کونیا آنی ہاں راستروادی گوھنا چی اوڑی موڈھی واسطو ہے یا واسطو مدے یا اپکرما چاہ دوشتی کونہ توچھا کام ہونا ہے ڈاکٹرز آستی سکریننگ ہوئی سکریننگ مجھے کائے کئی تمہارا چاہر تراز ہوتو تمہارا چاہر لکشن دیستا تیچہ آدھاراو تپاس نی پی آنی تپاس نی مجھے در تمہارا چاہر آدھیکی ڈاکٹرل آدھیکی مواتاں کئی آنکھیں جاہت تپاس نی کرای چھے آئی گوڑا کاٹ ہے در تیا گاٹی چا سرندرباد ہیسٹو پیدا لے جی چاہ ریپورٹ گیوں ناپن تی گاٹ کچھا چاہ چاہے ہیزا لیدان لاؤک کرنا ہوشکے آنی راستروادی کامریس پاکشا چاہ یا واسطو مدے کی سیوہ دکھل آورنیا باڈ کرانا میالالا گی تریا واسطو چاہ آدھیک لوکوں کے یوگی یا واسطو چاہے یا واسطو چاہے آنے ملون مہینے چاہ پرپتے دوسریانی چاہتھا ریواری ترنے ڈاکٹرین چاہ کلون یا شہرارتے جلتے چی تپاس نی کپچار آنے آوشکتہ واتلیس ترنے آوشدہ چاہ واتب ترنے چاہ آنے راستروادی آروکیا میتر یا کرپنے چاہ آج ہجگاٹن یا ٹکانی ڈھالے رسمی ڈھہی کرتے ہیں اپنے دیشتہ مدید نیمیت آروکیاچا سندروا مدید اپنا آس پر انتہ دولکشے کرتے ہیں وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ خیرہ مقدم ہیں ہنومان چالیسہ کے نام پر شرنگیزی کو بی جے پی کی نچلے درجے کی سیاست خرار دیتے ہوئے ان سی پی کے ریاستی صدر جین پاٹل نے شوسینہ کی جمگرد تعریف کی انہوں نے کہا شوسینہ جاریانہ سیاست کرتی ہے لیکن اس بار وہ بہترین اقلاق اور صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے موسیقا موسیقا خون نالیوں میں نہیں نسوں میں بہنا چاہیے انسانیت کے اس پیغام کے ساتھ آج سنت نرنکاری مشن کی جانب سے اورنگباد سمیت دو سو پچھتر شہروں میں اتیہ خون کیمپ مناخد کیے گئے سنت نرنکاری مشن کی جانب سے بابا گلوچن سینھ کی یاد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی پروگرام لیے گئے اس کے فید آج سندیکالونی سڈگو اور بجاج نگر میں اتیہ خون کیمپ رکھے گئے تھے کیمپ میں سیکڑوں افراد نے اپنا خون کا آتیہ دیا کیمپ کے آرگنائزر کنہیہ لال ڈیورا اور ڈی جی دھڑوی تھے ڈی جی دھڑوی نے ایڈین سے بات کرتے ہوئے مشن کے پروگراموں کی تفصیل بتائی ڈی جی دھڑوی ڈی سیڈہ رکھتادا لگے لے این جی دھو دھو سہاہ سندے سے یہ ادرسطوار نازیوں میں نہیں رکھتا نازیوں میں بھی لگا ہے آج چار رکھت گا نہیں آج آج کانکروں سے رکھت آن مہاریان رکھت آن جیواندان مانوں کو مانوں لگے پیارا ایک لیدا مانے ساند موسیقی 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 گنجان آبادی والے علاقے کرارپورا میں ایک پروکار تقریب میں آزم فود کارنر کا افتتہ عمل میں آیا کرارپورا اسٹاپ مہارشترہ بینک کے سامنے آزم فود کارنر شروع کیا گیا ہے اس ہوتل کی وجہ سے زائقے دار کھانوں کی شوقین افراد کی ایک بڑی ضرورت پوری ہوئی ہے افتتہ تقریب میں حاجی اسحاق واجد پاشا ایمائیم کی لیڈر آریف حسینی علاقے کی موجود سخصیات اور شہریان میں شرکت کر کے پروپرائیٹر جاوید صاحب خان پتھان کو مبارک بات پیش اسلام علیکم ہمیں سکتے پہلے سکتے پرام تمام ارنگ آباد کی مسلمانوں جرادر اسلام کو ہیت کی بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اس موقع پر اور ہمارے بھائی چاوید پتھان صاحب نے یہاں ہوتل کھولے پٹیل ہوتل کے پاس میں کھرارپورے میں کھانا کھانے کی یہ انہوں نے بھی ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کا بھی دھندہ کاروبار اللہ انکو کامیابی عطا فرمائے اور انکے بھی ہوتل کا چان چان لائے آج آزم فوٹ کارنر کی یہاں پر اپنی ہوئی ہے اور اس کا افتتہ عمل میں آنے کے بعد یہ کھرارپورے چہرائے کے اطراف ہوئے اور اطراف کے اس پاس کے تمام علاقوں کے لیے یہ بہت بہترین موقع ملائے یہاں پر جو فوٹ کارنر کھلا گیا ہے اس کے در ہمارے اقسام کے ڈشیز رکھی گئی اور سب سے بہترین اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہمارے نو جونا اور ہمارے خاص طور سے لوگ یہ تجارت کی طرف راغیب ہو رہے ہیں ایک خلال کمائی کی طرف راغیب ہو رہے ہیں جو اپنے صلاحیتوں کو برد کارنراتے ہوئے اس کام کو انجام دے رہے ہیں اس لئے کیوں تو آج کا دور بنا ہی رسہ کشی کا دور ہے اس دور کے اندر لوگوں کو نوکرہ ملنا لوگوں کو کام ملنا بڑا مشکل ہے ایک تجارت کا مرکز ہے ایک تجارت کا دائرہی کا ایسا دائرہ ہے جس کے اندر انسان اپنی لوگوں کو سہولتیں مہیا کر کے اپنی تجارت کو پور کر سکتا ہے خلال کمائی کو پور کر سکتا ہے اس لئے لوگوں نے تجارت کے طرف راغیب ہونا چاہیے اور میری نیک پائشت ہے یہ جو کاروبار شروع ہے اللہ اس کے اندر ترخیے سرگاری اور نیم سرگاری دفتروں میں کام کرنے والے ملازمین کے لئے آج ایم جی ایم اسپورٹس کامپلیکس میں مناقضہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ٹورنمنٹ کا افتحت انجینئرنگ لیمیٹیڈ کے اشتراخ سے منسپل کارپوریشن نے کیا ہے افتتائی پروگرام میں ڈیپٹی منسپل کمیشنر سورف جوشی اسپورٹس آفیسر سنجو بالیا ویراغ گروپ کے سکتیش مانڈے ایم جی ایم میڈیکل کالیج کے دین ڈاکٹر پروین سوریہ وانشی سندیب طلاپور کر راہول ٹکارے شنکر پارورتی کنسٹرکشن کے چیتنی اجاد ہو وغیرہ موجود تھے ٹورنمنٹ میں سولہ ٹیمیں حصے لے رہی ہیں جس میں کارپوریشن کی دو ٹیمیں شامل ہیں یہ اپنی نویت کا پہلا ٹورنمنٹ ہے جو سرکاری اور نیم سرکاری دفتروں کے ملازمین کے لیے منقض کیا گیا ہے ٹورنمنٹ Great مجھے سامدھے کوئی پورٹوکول ہوئے ہمیں ٹرنامیٹس کے بانے شکل ہو یہاں ہرچی ہمیں پردنے کو لوں کہ پردار کا ٹرنامیٹ پرولی لے کرتے سنو ہوتی کنٹر سکول اور اندرسل ٹرنامیٹس جا دیوائی منتر ہوتی ایک ایک چائد ہوتی گیراف کے ساتھ میں عرقباد مہت سے پاسکر کا ایک ایسا سمبت ہو گیا ہے اور بہت پاسکر کے رہا ہے اور پچھے دو سالوں میں تھی سمبت کو اور ایک سمبت کیا ہے تو اس لیے میں گیراف کو جب بھی اپنے کسی بھی چیچ کے لیے احوان کیا ہے یا بنایا ہے گیراف کمپنی ہمیشہ اور اندرسل ٹرنامیٹس کے پاسکر میں آئی ہے اس لیے گیراف کی دولیتی کا میں اب نگت کرتا ہوں خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر ایمچی پی حل کرے گی اخلیتوں کے تمام مسائل افطار پارٹی میں ریاستی وزیر سہت راجے اسٹوپے نے شائرانہ انداز میں قومی اگجیتی کا دیا پیغام مرکزی وزیر نیتن گردری نے برخرار رکھی اپنی روایت دس ہزار کروڑ روپے لاغت سے اور انگباد پونہ ایکسپریس ہائیوے تعمیر کرنے کا کیا اعلان اور ہنمان چالیسہ کے نام پر شرنگیزی اور نسلے درجے کی سیاست پر انسی پی کے ریاستی صدر جنس پاٹل نے دیا جواب شوسینا جارہانہ سیاست کے لیے مشہور لیکن کر رہی ہے بلند اقلاق اور صبر کا مظاہرہ تو یہ تھی آج کی خبریں کل پھر ملاقات ہوگی اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے ایڈین اردو نیوز آواز ہر دل کی موسیقی